آج کی اس فیڈیو میں ہم جانیں گے بیلنس سکور کارڈ کیا ہوتا ہے اورگنائزیشن یا بزنس میں بیلنس سکور کارڈ کو کیوں اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو چنین سب سے پہلے اگر بیلنس سکور کارڈ کی بات کی جائیں تو بیلنس سکور کارڈ جو سٹریٹیجک منیجمنٹ ہوتی ہے جو انتظامیہ ہوتی ہے یا اپر لیول منیجمنٹ ہوتی ہے اس کی کارکردکی کو ناپنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے آگنائزیشن آئیڈنٹیفائی کر سکتی ہے جان سکتی ہے اور امپروف کر سکتی ہے بہتر کر سکتی ہے اپنے انٹرنل بزنس فنکشن کو جو اندرونی بزنس میں کام چل رہے ہیں ان کو اور ان سے آنے والے جتنے نتائج ہیں ان کو بہتر کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے اب اگر بات کی جائے کہ آگنائزیشن میں بیلنس سکور کارڈ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو بیلنس سکور کارڈ کا استعمال آگنائزیشن میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مہیر کیا جا سکے جانچا جا سکے ناپا جا سکے اور پروائیڈ کیا جا سکے مہیہ کیا جا سکے فیڈبیک آگنائزیشن کو کہ آگنائزیشن کے انٹرنل بزنس فنکشن کس طرح کے ہے اور ان سے جو آنے والے ریزرٹس ہیں ان پر کیا فیڈبیک آ رہا ہے لوگوں کا کسٹومرز کا یا آگنائزیشن کے جو لوگ ہیں جو ان میں کام کر رہے ہیں ان کا اس کے علاوہ بیلنس سکور کارڈ کو آگنائزیشن میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انٹرپریٹ کیا جا سکے انفارمیشن کو مطلب جو تمام انفارمیشن جو تمام ڈیٹا آگنائزیشن میں آیا ہے اسے جانچا جا سکے اور اس کو استعمال کیا جا سکے تاکہ آگنائزیشن میں بیٹر ڈسینز لیے جا سکے بہتر جو فیصلے ہیں آگنائزیشن میں وہ کیے جا سکے اور انفارمیشن یہاں پہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے بے شک وہ فائنینشل انفارمیشن ہے کسٹومرز سے ریلیٹیڈ انفارمیشن ہے یا جیسی بھی انفارمیشن ہے وہ ہم آگے جا کے کریکٹر سٹکس میں پڑھیں گے کہ کس کس طرح کی جو انفارمیشن ہے اس کو آگنائزیشن نے انٹرپریٹ کرنا ہے اس کو آگنائزیشن نے جانچنا ہے تو اب اگر بات کی جائے بیلنس سکور کارڈ کے اگزیمپل کی تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تی اے جویلرز ہے جو کہ جیولری بناتے ہیں اور تی اے جویلرز کا ایک بیلنس سکور کارڈ ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں اس بیلنس سکور کارڈ میں کچھ اوبجیکٹیس دیے گئے ہیں کچھ گولز دیے گئے ہیں کچھ انڈیکیٹرز اور کچھ انیشیٹیس دیے گئے ہیں کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ organization میں balance score card کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ performance کو جانچا جا سکے identify کیا جا سکے اور improve کیا جا سکے internal یا internal business functions کو اور ان سے آنے والے نتائج کو تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ functions ہیں جو کہ ہے جو objective ہے let's suppose جو پہلا ہمارے پاس function ہے ہم assume کر لیتے ہیں کہ وہ financial perspective ہے ہم نے مالیاتی طور پر دیکھنا ہے کہ یہ جو jewelry store ہے یہ جو jewelry company ہے جو dwellers ہیں ان کا financial perspective کیا ہے تو کسی بھی company یا organization کا financial perspective یا objective کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے profit کو increase کرنا ہے profitability کو جو ہے وہ increase کرنا ہے اب اس کا objective تو یہ ہے کہ profitability کو increase کرنا ہے لیکن goal کیا ہے goal کیا ہے ایک مخصوص اس کا کیا objective ہے کہ increase کرنا ہے اس نے profitability کو company کی اور company کے profitability کو 15% سے increase کرنا ہے مطبب let's suppose کہ ابھی اگر profit جو آ کیا آنا ہے اسی طرح اب indicators کیا ہے کہاں پہ یہ چیز indicate کی جائے گے profit جو ہے وہ financial statements میں show کیا جاتا ہے اور financial statement میں بھی کون سے statement میں show کیا جاتا ہے P&L ہم نے لکھا profit and loss statement میں show کیا جاتا ہے initiative کیا لیں گے کہ negotiate کریں گے installment partnership with credit card companies credit card کی جو companies ہیں ان کے ساتھ partnership پہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک agreement کر لیں گے یا ان کو negotiate کر لیں گے کہ جو installment ہیں وہ ہمیں جلدی provide کر دی جائیں تاکہ جو ہماری financial statements ہیں ان میں ہمارے profit کو organization کے یا dwellers کے profit کو enter کیا جا سکے تو یہ تو دیکھ لیا financial perspective اسی طرح اس طرح اب customer کا perspective ہے اب اگر customer کا perspective ہے تو objective کیا ہوگا کہ زیادہ زیادہ customer جو ہیں وہ store میں آئیں اور specific goal کیا ہوگا کہ increase کیا جو ہے average number of daily customer 20% سے جیسے ہیں یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ specifically 15% profit کو increase کرنا ہے اسی طرح اب let's assume کہ جو customer آتے ہیں روز کے dwellers کے پاس وہ آتے ہیں ایک ہزار اب اس ایک ہزار کو increase کر کے پہلے یہ ایک ہزار جو ہے یہ 100% پہ ہے اب اس کو increase کر کے ہم نے 20% سے اس کو increase بھی کر دینا ہے تو اب کیا کریں گے کہ 1000 کا جب 20% لیں گے تو وہ آجے گا 200 مطلب اب کتنے customers آن چاہیے organization کا کیا گول ہے کہ 1200 customers روز کے visits کرنے چاہیے اب indicator ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ customer کا جو perspective ہے وہ achieve ہو رہا ہے count of customers سے customer کو ہم گنیں گے پہلے ہزار تھے اب اگر 1200 customer ہوگے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے financial goal کو meet کر لیا ہے اور اس کا initiative کس طرح لیں گے کہ ہم window display پہ جو jewelry کے دکانوں پہ جو display ہوتا ہے جہاں پہ jewelry لگی بھی ہوتی ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور social media پہ invest کرنا ہے مطلب جس طرح social media میں facebook instagram وغیرہ پہ ہم نے invest کرنا ہے ان کے accounts کو بہتر کرنا ہے ان کی presentation کو بہتر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ customers کی traffic کو gain کیا جا سکے اسی طرح ایک اور جو objective organization نے set کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ internal perspective سے کیا کہ to be a benchmarking customer service customer service میں آپ نے benchmark بننا ہے مطلب benchmark کا کیا مطلب ہوتا ہے جسا ہم نے last video میں دیکھا تھا کہ benchmark ہم کہتے ہیں benchmarking comparison کے best company کے ساتھ اپنی جو organization ہے اس کو اس کا comparison کرنا مطلب competitor بننا ہے organization نے وہ competitor جس کا target set کیا جا سکے مطلب جو دوسری companies ہیں وہ اس company کو اپنا role model رکھیں کہ اس company جیسا بننا ہے تو اب اس کا specific goal کیا ہوگا کہ number of complaints customers کی وہ reduce ہو جانی چاہیے 80% سے اور جو number of complaints ہے مطلب جتنے لوگ تعریف کریں customers وہ 50% پہ ان کی تعریف کریں اور یہاں پہ جو indicator ہمیں کسرہ بتا چلے گا statistical analysis کر کے customer service report کا کہ customer کو جو ہم service provide کر رہے ہیں اس پہ customer نے کیا feedback دیا ہے اس پہ ہم لوگ اس کو judge کر سکیں گے اور initiative کیا لے سکتے ہے کہ redesign کیا جائے customer processes کو مطلب customer delivery service وغیرہ کو یا customer کو جو سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو redesign کیا جائے تاکہ جو internal processes ہیں وہ بہتر ہو سکیں اسی طرح last جو ہے organization کا objective dwellers کا objective ہے وہ یہ ہے learning and growth perspective سے organization کو دیکھا جائے اور organization کا goal objective کیا سیٹ ہو کے to have a sales force of experienced professionals مطلب جو لوگ ہونا چاہیے کہ انہوں نے sales کس طرح سے بڑھانی ہے اور goal کیا ہوگا کہ 30% replace کر دیں 30% sales people کو مطلب organization میں اگر 100 لوگ sales people ہیں تو ان میں سے 30% مطلب 30% لوگوں کو replace کر کے expert لوگ لائے جائیں تاکہ جو growth ہے وہ ہو سکے sale force experienced اور بہتر ہو سکیوری ہمیں پتہ کسی چلے گا جب number of new contracts versus staff terminations مطلب کہ let's suppose 30% لوگوں کو اگر expert کو hire کیا ہے تو کتنے لوگ نکالے ہیں let's suppose 20% نکالے ہیں یا 30% نکالے ہیں تو اس کی ratio سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ organization کی growth کیا ہے employee نہیں کریں گے تب تک یہ عمل start نہیں ہو گا تو اس کے لئے initiative ہمیں یہ لینا پڑے گا کہ interview conduct کریں ان میں سے select کریں لوگوں کو employee یا hire کریں تو یہ تو ہم نے دیکھا جویلری store کے لئے کیا کیا balance score card میں چیزیں آسکتے ہیں ہم نے example دیکھی balance score بینچ مارکنگ ہے اس کا balance score card ہے اس balance score card کے characteristics ہم ان کو consider کریں گے اور characteristics میں ہم separately دیکھیں تو ہم پاس چار characteristics آتے ہیں یہ چار طرح کے characteristics ہیں جو balance score card model کے اندر آتے ہیں جن میں پہلا ہے learning and growth کے organization کی learning ہے جو سیکھ رہی کرنا ہے وہ سیکھ اس first characteristics میں کیا کہا جاتا ہے کہ analyze کریں through investigation of training and knowledge resources مطلب کہ جو training اور knowledge resources ہیں ہمارے پاس مطلب organization کے جو لوگ ہیں ان کے through یہ investigate کیا جائے کہ کیا organization grow کر رہی ہے یا organization کچھ learn کر رہی ہے یا نہیں جس طرح ہم نے اپنی example میں دیکھا کہ learning and growth میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ internally دیکھا جا رہا تھا کہ sale force جو ہے experience professional ہونی چاہیے مطلب knowledge resource ہمارا کیا ہوا ہمارے پاس professionals جو ہیں وہ knowledge resource ہیں ان کو training اور investigation کے through ہم نے جان چنا ہے کہ کیا ہماری organization کے لیے learning اور growth بن رہے ہیں یا نہیں دوسرے number پہ ہمارے پاس آتا ہے business processes اس میں کیا کیا جاتا ہے اس characteristics میں evaluate کیا جاتا ہے investigate کر کے how well products are manufacture کیونکہ business processes میں ہمارے پاس production کا process آتا ہے تو اگر organization production company ہے manufacturing company ہے تو یہ investigate کرنا ہے کہ جو product بن رہی ہے وہ کتنی صحیح طرح بن رہی ہے اگر وہ product صحیح well design ہو کے well manufactured ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ business processes میں کوئی کمی نہیں ہے اور اگر وہ نہیں ہو رہی production well نہیں ہو رہی تو organization نے کیا کرنا ہے کہ ایسے میئر لینے ہیں جس کی وجہ سے organization کی جو production ہے وہ بہتر ہو سکے اور یہ business processes ہیں یہ improve ہو سکے اس کے بعد جو چوتھا third ہمارے پاس جو characteristics آتا ہے وہ customer prospective جب organization نے balance score card بنانا ہے تو اس میں customer کا prospective بھی add کرنا ہے customer کے prospective میں کیا چیزیں آئیں گی کہ collect کرنی ہے customer کی satisfaction کو کہ customer کتنا متمائن ہے ہماری product کی quality کے ساتھ price کے ساتھ اور availability کے ساتھ product یا service کے مطلب کیا quality organization provide کر رہی ہے customer کو کتنے پیسوں میں کون quality provide کر رہی ہے اور کون سی available products ہیں product یا services ہیں کس طرح سے available ہیں company میں let's suppose کہ جس طرح ہم نے بات کی جویلری provide کی جا رہی ہے تو جویلری کا اگر ایک set جو ہے وہ 5000 روپے کا provide کیا جا رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس کی quality 5000 والی ہے یا نہیں ہے customer سے satisfy ہے یا نہیں ہے اب جو پانچ characteristics ہے وہ financial data کا financial data کے perspective میں کیا کہا جاتا ہے کیا چیزیں آتی ہیں sales expenses income ان کو استعمال کیا جاتا ہے financial performance کو سمجھ نے کے لئے کس طرح سے کہ اگر let's suppose جو sales ہیں وہ زیادہ ہیں اور expenditure جو ہیں جو expenses ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ organization کی financial performance کیا ہے organization کی financial performance good ہے اسی طرح سے اگر expenses زیادہ ہو جائیں گے organization کے تو organization کی جو financial performance ہے وہ bad ہو جائے گی کیونکہ sales نہیں بڑھیں صرف expenses بڑھے ہیں تو financial data کی basis پہ بھی balance score card کو بنایا جاتا ہے جس طرح ہم نے اپنی example میں پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ balance score card کس طرح سے بنتا ہے ان چار characteristics پہ base کر balance score card کو بنایا جاتا ہے اس میں different objectives different goals different indicators initiatives کو add کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ organization کی کیا performance ہے اور اس کو improve کرنے کے لیے organization کو کیا initiatives لینے چاہیے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا balance score card کیا ہے balance score card کیوں بنایا جاتا ہے اور balance score card کو کسی بھی organization کے لیے کس طرح سے prepare کیا جاتا ہے